بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے موجود ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بلا تخیر پہنچ سکیں اور جو لوگ پہلے سے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں وہ ڈیلی بیسز پر چینل کو وزٹ کیا کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز وہ دیکھ سکیں اور ویڈیو کو سکپ نہیں کیا کریں تمام چیزیں اسی لئے آپ کو سمجھ نہیں آتی تاکہ آپ ایک ایک چیز کو سمجھ سکیں اسی لئے ویڈیو کو سکپ نہیں کریں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان آٹومک انرجی کے اندر جوبز آئی ہوئی ہیں جن کے لئے انہیں ریکوائرڈ ہیں کمپیوٹر اپریٹر جونیر ایسسٹنٹ سارٹیفکیٹ سکینٹیفکیٹ ایسسٹنٹ ٹیکنیشین اس کے بعد سینٹیفکیٹ ایسسٹنٹ اس کے بعد ڈیٹا انٹری اپریٹر ٹیکنیشین اور ڈریور جو یہ پہلی تین فیلڈز ہیں چار فیلڈز وہ ریگولر ہیں اور یہ اس کے بعد ایک دو تین چار جو لاسٹ والی فیلڈز ہیں یہ کنٹرکٹ بیس پر ہیں اور اگر آپ کام اچھا کریں گے تو آپ ریگولر بھی ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹس ہیں سکیلز ہیں اور ان کا ایکسپیرینس اس کے لیٹی ڈم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کہاں سے لینی ہے اور کام پہ سامیٹ کروانی ہے اس کی ڈیٹیل کی بات کریں گے تو سب سے پہلے پہ کمپیوٹر اپریٹر جو ریگولر جوب ہے اس کا سکیل فور ہے یہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے بی ایس سی فزیکس میت سٹیٹکس اکانومی اور بی سی ایس بی آئی ٹی فرسٹ ویزن two and three year degrees after intermediate with آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ ہونی چاہیے ایک ہزار کی وارڈ پر ہارڈ دس ہزار یعنی کہ دس ہزار کی وارڈ ہونے چاہیے آپ کے ایک گھنٹے کے اندر جواب ٹائپنگ کر سکیں اس کے بعد جونیر اسسٹنٹ یہ بھی ریگولر جوب ہے اس کا بھی فور سکیل ہے اس کے بعد بی کم بی بی اے بی سی ایس اور دو سالہ کوئی بھی آپ کے ایڈوکیشن ہو انٹرمیڈیٹ کے بعد یا پھر بی اے بی ایس سی یا اس کے کوئی ریلیٹری فیلڈ آپ نے دو سال کا آپ کے پاس جو ہے ڈگری ہونے چاہیے اس کے بعد انٹیفک اسسٹنٹ جو ہے اس کا چوتھا یہ بھی ریگولر ہے اس کا چوتھا سکیل ہے بی اے سی فرسٹ ڈویزن ہونا چاہیے تب آپ اپلائے کر سکتے ہیں ان چار جو ریگولر جوب ہیں ان کے اندر ایکسپیرینس نہیں مانگا گیا اس کے بعد ٹیکنیشن ریگولر ہے یہ بھی فور ایئر یعنی فور سکیل ہے اس کے بعد تھیری ایئر جو ہے الیکٹریکل آٹوم وائل ڈیزل فسٹ ڈویزن فرام ریکوائرز جو یونیورسٹیز ہیں یعنی انکہ انڈرسٹیز ہیں ان کے جو ہے آپ کے پاس ڈبلومہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اندر آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کوئی نہیں مانگا گیا نیل ہے اس کے بعد سکینٹیف سکینٹیفک اسسٹنٹ جو ہے یہ نمبر ٹو جو ہے یہ کونٹریکٹ بیس پہ ہے یہ پہلے جونیور تھا اس کے بعد یہ سکینٹیفک جو اسسٹنٹ تھا ریگولر تھا یہ فرسٹ نمبر پہ جو سیکنڈ ہے یہ کونٹریکٹ بیس پر ہے اس کے لیے ایف ایس سی فرسٹ ویزن ہوئنی چاہیے اور اس کا سکیل تھی رہی ہے اور اس کے لیے بھی آپ کا کوئی ایکسپیرینس راکوائیڈ نہیں کیا گیا اس کے بعد ڈیٹا انٹری اپریٹر اس کے لیے میٹرک سائنس اور سیکنڈ ویزن لازمی ہونا چاہیے اور اس کے کمپیٹر فیلڈ کے اندر آپ کا سکس منت کا ڈیپلومہ نہ چاہیے اور اس کے بعد فیفٹی پرسینٹ جو ہے آپ کے مارکس ہونے چاہیے اور ٹائپنگ سپیڈ جو آپ کے ہے وہ پر ہون جو ہے پانچ ہزار اور پچاس ہزار تک ہونے چاہیے اس کے بعد ٹیکنیشین نمبر تھیری یہ پہلے ایک ٹیکنیشین بتایا تھا لیکن وہ ریگولر تھا اور ایک یہ ٹیکنیشین تھیری جو ہے یہ کنٹرکٹ بیس پہ ہے اس کے لیے آپ کا سکیل ٹو ہوگا اور میٹرک ایجوکیشن سائنس وی سیکنڈ ویزن فیفٹین پرسینٹ مارکس ہونے چاہیے آپ کے اور اس کے اندر سکس سے فائی فیئر تک آپ کا جو ہے ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد اس کا نمبر تھیری کنٹرکٹ بیس پر ہے اس کا سکیل ٹو ہے اور آپ کا میٹرک کے ساتھ جو ڈرائیونگ لسنس ہے وہ ایل ٹی وی ایچ ٹی وی ہونا چاہیے اور ملتل کا فیلڈ کے اندر تین سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس پر اپلائے کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کینیڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں جن کی عمر اٹھارہ سے پینتی سال ہو ایک اور دوسرے نمبر پر جن کا جو ہائٹ ہے وہ ایک سو اٹھا سٹھ سینٹی میٹر ہو اور اس کا جو اپلائے کرنے کا طریقہ کار ہے وہ سن لیجیے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ کے پاس جتنے ہی بیڈیو کومیٹس ہیں انہیں آپ نے ویڈ فور جو فوٹو کوپی فور جو پاسپورٹ سائز پکچرز ہیں وہ لے لے رہی ہیں اس کے بعد آپ کی جتنی بھی ڈاکومیٹس ہیں ان کو آپ نے ٹیسٹڈ کروا لینا ہے جو آپ کی پاسپورٹ سائز پکچریں ہیں ان کو کروا کر آپ نے اس اڈریس پر بھیج دینا یہ جو اڈریس نظر آ رہا ہے آپ کو ایڈمن آفیسر اور اپلیکیشن فارم یہ ہے میں یہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر یہ پورا جو اڈورٹائزنگ پیپر ہے یہ دے دوں گا آپ نے اس لنک پہ کلک کر کے یہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے یہ یوز کرنا ہے اور لازمان یوز کرنا ہے اور اسی پر آپ نے اپنا جو ٹوٹل انفرمیشن ہے وہ دے دینی ہے اپنی پکچر جے وہ لگا کر آپ نے اس اپلیکیشن کو ٹیسٹڈ کروا لینا ہے ٹیسٹڈ کروانے کے بعد کسی بھی جو ایس ایسٹی ٹیچر ہے اس سے کروانے کے بعد اس ایڈریس پہ آپ نے انہیں پھیج دینا ہے ٹھیک ہے پھر سے بتا رہا ہوں اس کا جو لنک ہے وہ وہ ڈسکریبشن میں آپ کو مل جائے گا آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ڈاؤنلوڈ کر کے سے فیل کر لینے فیل کرنے کے بعد آپ نے اس ایڈریس پر پھیج دینی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی یہ لکھا ہوئے جو جو چیزیں آپ نے اٹیچڈ کرنی ہے وہ آپ نے بھیجنی ہے اور یہاں پہ آپ نے سکنیچر آف کینڈیڈ کر دینی ہے ڈیٹ آف اپلیکیشن وہ یہاں پہ لکھ دینی ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیس دس دو ہزار سترہ ہے تیس طریق تک آپ اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ اپلیکیشنیں پہ جیں گے وہ قابلے قبول نہ ہوں گی تو اسی کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور جو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو آپ کمنٹ میں پیسے پوچھ سکتے ہیں میں اپنے تمام کمنٹس کرنے والے فرنڈز کو ریپلائے ضرور کرتا ہوں اور ہمارے چینل کا ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کا نیچہ مجود ریڈ بیٹر پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اسی کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں والسلام